ٹھیک ہے سر آپ ہمارے صدر موجود رہیے گا سینئر انکر پرسن تلت حسین صاحب بھی ہمارے صدر موجود ہیں تلت حسین صاحب آپ اس سارے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور پھر جو آپ سچوشن بن گئی ہے اس کے بعد صدر صاحب کے عہدے کو یا سیٹ کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے دیکھیں صدر صاحب کے عہدے اور ان کی سیٹ کو تو صدر علوی نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے لیکن آج میں آپ کو بتاؤں ان کا ٹویٹ پڑھ کے مجھے خود یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی صدر ایسا ٹویٹ کر سکتا ہے یا تو وہ کسی ایسی ذہنی کیفیت میں چلے گئے ہیں عمر کی وجہ سے یا دباؤ کی وجہ سے جس کے بعد وہ اس قسم کے ٹویٹ کر رہے ہیں جس کے اندر انگریزی بھی غلط ہے جلے انگریزی تو ہم اس کے ساتھ گزارہ کر سکتے ہیں لیکن جو اس کا مطن ہے وہ کوئی آپ کومن سینس کا کوئی بھی میار اپنا لیں اس کے اوپر پورا اتر نہیں اترتا اگر آپ صدر کے دسخط کے آئینی عمل کو دیکھیں تو وہ بڑا واضح ہے پارلیمان سے پاس شدہ قوانین خاص مدد کیلئے صدر کے پاس جاتے ہیں صدر اس کے اوپر اعتراض لگا سکتا ہے اس کے اوپر بیٹھ سکتا ہے پھر اس کے بعد وہ دوبارہ ایک خاص عرصے کے بعد آٹومیٹیکلی پاس ہو جاتا اس کیس کے اندر صدر صاحب نے اپنی باقاعدہ تصویر کشوائی اب کیا وہ یہ بھی کہیں گے کہ کسی سٹاف نے ان کی تصویر چھپکے سے کھینچ لی سائن کرتے ہوئے پھر جس دستاویز پر وہ سائن کر رہے ہیں کیا اس کو وہ پڑھتے نہیں ہیں کیا انہی تاغذوں کے اندر ان کے اپنے ٹویٹ کے مطابق اگر کوئی دھوکے باز شخص ان کی تمام جعداد ہتھیانے کا بندبست کرے کیا اس پر بھی وہ سائن کر دیں گے یعنی آپ اندازہ کریں کہ صدر مملکت بیعت کے سائن کرتا ہے اس قانون کی اوپر تصویر کھچ باتا ہے ریلیز ہوتی ہے وہ تصویر اگلے چوبیس گھنٹے میں جب اس قانون کے تحت گرفتاریاں ہوتی ہیں جس کے اندر ان کی اپنی قیادت گرفتار ہوتی ہے تو ان کی پارٹی کے کچھ حلقوں کے اندر سے کچھ تھوڑا سا دباؤ آتا ہے اور وہ یہ ٹویٹ کر دیتا ہے تو صدر الوی نے بہت ساری ہماکتیں کی ہیں بطور صدر جس کے اندر مجھے تو ان کا وہ بھی ویڈیو یاد ہے جس میں لوگوں کو دانت برش کرنے کا وہ طریقہ بتانے سے یعنی پاکستان میں صدر مملکت کا کام یہی رہ گیا ہے کہ لوگوں کو بتائے ویڈیو کے ذریعے کہ دانت کیسے برش کرنے ہیں لیکن آج میرے خیال میں جو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے مجھے تو بہت شک ہونے لگا ہے کہ آیا وہ ایسی ذہنی قیفیت میں ہیں جس کے بعد ان کو اس عوضے پر فائز ہونا چاہیے ہے نہیں اب بھی میں ندیم صاحب کی بات بھی سننا تھا ظاہر ہے ہم سب کو پریشانی ہوتی ہے جب اداروں کے بڑے اہم عوضوں کی دمائنگی کرتے ہوئے ایسی حرکات کریں لیکن میں یہ گزارش کروں کہ یہ کوئی انہونی نہیں ہے صدر مملکت الوی صاحب جو ہیں وہ عمران خان کا دور میٹ رہے ہیں عمران خان ان کی تضحیق کرتے رہے ہیں بطور صدر ہمیں یاد ہے وہ پنکچنجس میں صدر صاحب کو وہ فرما رہے تھے کہ آپ کھڑے ہو کے بات کریں یعنی صدر مملکت کی جو تضحیق ہے وہ ان کا اپنا پارٹی کا سربراہ کرتا رہا ہے یہ بنیادی طور پر عمران ایکسپیریمنٹ کی آخری جو ابواب ہیں وہ آپ کو پلوز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس وجہ سے پریشانی ہوتی ہے لیکن میں آج آپ کو بتاؤں کہ اگرچہ میں ہر قسم کی بات توقع کر سکتا ہوں صدر الوی سے یا جیسے لوگوں سے لیکن آج انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اس نے تو بالکل مجھے گنگ کر دیا ہے سمجھنا تر شاید بھی فیک نیوز ہیں صلی اللہ صاحب آپ ہمارے صدر موجود رہیے گا کرن ناس صاحب نے میں جائن کیا سینئر انگر پرسن کرن صاحب آپ کا بہت شکریہ کرن صاحب دو اہم بل جن کے حوالے سے ہم لوگ ابھی ڈسکشنز کرتے آ رہے ہیں ٹاک شوز میں بھی ڈسکشنز ہوتی ہیں بڑے اہم بل ہیں لیکن صدر صاحب جو کہ ایک سپریم لیڈر ہیں ان کے جانب سے کہا گیا ہے کہ میں نے اپنے عملے کو بار بار کہا ہے کہ بغیر دستخط شدہ بلز کو واپس بھیجوایا جائے لیکن عملہ جو ہے وہ میری مرضی اور حکم کے خلاف گیا کس طرح سے دیکھ رہی ہے اس سارے معاملے کو بہت شکریہ آپ کا فاطمہ میں ابھی اپنے تمام سینئرز کی جو بات سن رہی تھی ان کی جو گفتگو سے ٹری بڑے آہم انہوں نے اپنے نکتے اٹھائیں اس میں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا تو صرف اور سب سوال یہ ہے کہ کل جو سارا معاملہ ہوا کل ہم نے اپنے پروگرام میں بھی یہ سوال اٹھایا تھا کہ بہت سارے جتنے بھی بل صدر صاحب کے پاس آتے رہے اس کے اوپر وہ اعتراض اٹھاتے رہے لیکن ابھی چوبیس گھنٹے گزر گئے اور اس بل کے بعد پہلی گرفتاری شامیموس قریشی صاحب کی گرفتاری بھی ہو گئی ہے اور اس کے بعد صدر صاحب کو یہ خیال آتا ہے اور یہ احساس ہوتا ہے کہ ان کی تو مرضی اور منشا کے خلاف یہ بل منظور بھی ہو گیا چلا بھی گیا اس کے بعد گرفتاری بھی ہو گئی اب وہ حاصل معافی مانگ رہے ہیں تو پھر صدر بپلکت صدر پاکستان ایسا اغدہ جس کا ان کے پاس جن کو جس کا ان کے پاس نہ اختیار ہے نہ ان کو معلوم ہے کہ ان کے آفس میں ان کے نیچے کیا چیزیں ہو رہی ہیں تو پھر تو ایسا عدہ رکھنے کا فائدہ بھی نہیں ہے کل ایسا شاید محسوس ہو رہا تھا کہ صدر پاکستان جو پاکستان کی نمائندگی ایسا محسوس ہوتا ہے ایک سام اور اپنی زماعت کی نمائندگی زیادہ کرتے ہیں تو کل اس بل کے بعد ایسی ایک ایک تاثر ایسا فیل ہوا کہ شاید صدر پاکستان کو اب تلا لے گئے سمجھ آ گئے گئے کہ وہ پاکستان کی نمائندگی خرطے ہیں ان کے پاس پاکستان کا ایک بڑا عدہ موجود ہے لیکن آج اس طرح کا انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جس طرح کہ انہوں نے معذرت کی جی تلی صاحب جو کرن ناساہ پہ کہہ رہی ہیں سیم سر میں اسی بات پر آپ پہ آؤں گی آپ کا اس کے پر کیا موقع ہے سر دیکھیں کرن بات بلکل ٹھیک کر رہی ہے اور بیسیکلی اسی بات کی ایک extension ہے جو ہم ابھی اس کو دھورا رہے ہیں سپریم کمانڈر ہیں وہ armed forces کے اور he is the symbol of the federation of پاکستان آپ عہدے کے دو جملوں کے اندر جو ہم نے اس کے اساس بیان کی ہے اس کی اہمیت کو جانیے وہ پاکستان کے ریاست کے highest نمائندہ ہیں اگر ان کا staff ان کو غچہ دے سکتا ہے اگر یہ معاملہ ہے تو وہ بہت ہی سنجیدہ معاملہ ہے اگر ان میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ اپنے ہاتھ سے دستخشدہ جو قوانین ہیں ان کی وہ ذمہ داری لے لیں تو یہ اس سے بھی بڑا معاملہ ہے اگر وہ پارٹی کے چند ٹرولز کے influence میں آ کر اتنا بڑا بیان دے سکتے ہیں ٹویٹ کی صورت میں تو وہ اس سے بھی ہمر سنجیدہ معاملہ ہیں دیکھیں اگر آپ کے پاس کوئی جواز نہیں ہے ان قوانین کو دفاع کرنے کا اور آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کی جو قوانین ہیں آئین کے ذریعے جو آپ کو تنفذ دیا گیا ہے شخصی آزادیوں کو اس کے خلاف ہیں تو آپ لیٹر لکھ سکتے ہیں آپ اس کے اوپر اپنے اعتراضات کا اظہار کر سکتے ہیں آپ اپنے ڈسپلیجر کا اظہار کر سکتے ہیں آپ اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر سکتے ہیں آپ کے عہدے کے پاس یہ سہولت موجود ہے گورنر پنجاب کو جب کہا گیا کہ آپ اپنی پنجاب کی اسمبلی ڈیزولف کریں تو گورنر پنجاب نے کہا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے اسمبلی ڈیزولف نہیں کرنی وہ آٹومیٹیکلی ڈیزولف ہو جائے گی تو آپ اپنے آپ کو تحفظ فراہم کر سکتے ہیں تمام معاملات سے لیکن صدر الوی نے وہ رستہ چنا جو نہ صرف ان کے لیے ذاتی طور پر شدید شرمندگی کا باعث بنا ہے بلکہ تمام ملک کے اندر ہر طرف پر ٹھٹھا ہو رہا ہے کہ کیسا صدر ہے جو اپنے ہاتھ سے ایک بل کو دسخط کرتا ہے یا اس کے اوپر چوبیس گھنٹے بیٹھتا ہے اور پھر جب چارٹ روز پانچ ٹویٹ کرتے ہیں تو پھر وہ بھاگا پھرتا ہے جب ارخان میں صدر الوی کے لیے ایک ہی رستہ ہے عزت والا کہ اس عہدے کو خالی کر دیں کیونکہ ان کو اس عہدے کے ذریعے جو بل پاس ہوتے ہیں ان پر بھی اتراز ہیں ان کے پاس اخلاقی جواز نہیں ہے ان کا ستاف ان کے کنٹرول میں نہیں ہے تو پھر عہدہ چھوڑ دیں چون لوگ لے کے حج پہ جاتے ہیں تب تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کسی اکلمند ہیں جب آپ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ایوارڈ دیتے ہیں گورنر ہاؤس میں یا اپنے عہدے کے نیچے جی بلڈنگ ہے اس کے اندر تو تب تو آپ کو پتا آپ دانشمند ہیں لیکن اس معاملے کیوں پر آپ کی دانشمندی غائب ہو جاتی ہے تو میرے خواہل میں اردی صاحب کو اس کے بعد تو عہدہ چھوڑ دینا چاہیے تاکہ ہم کسی آسی شخص کو لگائیں اس کو یہ بھی پتا ہو کہ وہ کون سا بل سائن کر رہا ہے اور اس کو یہ بھی پتا ہو کہ اس کا کون سا سٹاف جا ہے وہ قابل اعتماد ہے یا نہیں ٹھیک ہے آپ ساتھ ہی رہیے گا ندی ملک صاحب جس طرح سے تھوڑی دیر پہلے جب گفتگو کر رہے تھے تو آپ نے کہا کہ تمام لوگوں کو معافی مانگنی چاہیے صدر صاحب کو بھی معافی مانگنی چاہیے لیکن سر کیا معافی مانگنے سے جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی ہو سکتی ہے لیکن معافی مانگنے سے تلافی نہیں ہوگی یہ بل اب ایک ابھی ہاؤس باقی ہے پہلے تو یہ انویسٹیگیشن صدر صاحب کی معاملے کی ہونی چاہیے صدر صاحب کو باقاعدہ خط بھی لکھنا چاہیے اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی یہ چیز بھی نہیں چاہیے اور بھی اس کا جو انویسٹیگیشن کا پروسیس ہے اس کو بھی کرنا چاہیے کیونکہ اس کے اندر جو افیشل سیکریٹ ٹیکٹ ہے وہ مسائل کا سبب بنے گا بہت سارے لوگوں کے لئے میں اس معاملے کو بہت سنجیدگی سے لیتا ہوں اور میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر غور و خوض ہونا چاہیے کہ یہ کیوں راز نکل گیا پہلے تو پارلیمان کے اندر موجود لوگوں نے باقاعدہ وہ کام کیا جو انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا آنکھیں بند کر کے وہ دوسری طرف دیکھتے رہے پی ٹی آئی کے بھی تمام سینیٹرز اس کے اندر ملوث تھے آرمیہ کے پاس ہوتے وقت وہ سینیٹ کے اندر اکثریت میں بیٹھے تھے اور انہوں نے اس کو پاس ہونے دیا میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں پی ٹی آئی ملوث ہے اس بیل کو پاس کروانے میں جو لوگ ان کے پارلیمان کے اندر موجود تھے وہ اس کا حصہ بنیا ہے اس عمل کا اسی طریقے سے پی ٹی آئی ایم کی تمام قیادت اس میں ملوث ہے اس کے اندر وہ تمام لوگ ملوث ہیں جنہوں نے صدر عارف علیوی صاحب کے بقول یہاں سے ان کی مرضی کے بغیر واپس دے گئے تو اب ایک فورم باقی ہے وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان تو صدر صاحب کو ان کو چیف جسٹس کو خاطر لکھ کے اپنے اترازات کے ساتھ اور پوری واقعے کی تفصیل کو ان رائٹنگ تحریر کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے چیز جسٹس کو بھیجوانا چاہیے تاکہ وہاں معاملہ ٹیک اپ ہو جائے پہلے تو اس کے اوپر یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ صدر کی مرضی کے بغیر یہ چیز اپروول کی سٹیج تک کیسے گئی ہے دوسرا جو اس کے بنیادی انسانیے کوک سے متحدم ہونے والی شکے ہیں اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے پارلیمان سے یہ درست طریقے سے پاس نہیں ہوا جہاں پہ جس چیز کا رول تھا جن اداروں کا جن سیاسی جماعتوں کا انہوں نے وہ رول ادار نہیں کیا وہ اس کے اندر حصہ دار ہیں سارے پوری پی ڈی ایم کی قیادت بشمول نونلی کی قیادت بشمول پیپس پارٹی کی قیادت بشمول جی جوائی کی قیادت وہ سارے اس کا حصہ بنیا ہے اس کو پاس کروانے میں ادر وائز ایک گھنٹے میں تیس تیس بل نہیں پاس ہو سکتے تھے جو انہوں نے کروائے ہیں صدر صاحب کے متعلق میں دوبارہ کہہ رہا ہوں میں ان کی معاملے میں کوئی بے توکیری نہیں کر رہا لیکن میرا ان کے متعلق تاثر یہ ہے کہ میں دوبارہ وائی لفظ اتمال کروں گا کہ most likely جو مجھے سناریو نظر آتا ہے کہ he will be forced out یہ مجھے ان کے متعلق نظر آتا ہے ہم ایک اچھی سوٹ حال میں نہیں ہے اس وقت ہم ایک ایسے dysfunctional دیاست کی نشان نہیں کر رہے ہیں جہاں جس ادارے کا جو کام ہے وہ کرنے کے بجائے کچھ اور ہو رہا ہے یہ نقصان ہے ملک کے لئے سلامتی ہے اس کو مضبوط کرنے کا راستہ نہیں ہے اس کو کمزور کرنے کا راستہ